یہ جو ہماری ایک چیز ہے کہ ایک آلٹ کوئن کو کس طریقے سے جج کیا جاتا ہے اس کی کیا چیزیں ہیں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں دیکھ سکتے تو میرے پیارے دوستوں سب سے پہلے تو آپ کوئن مارکٹ کیپ پہ آکے دیکھو گے ٹھیک ہے کوئن مارکٹ کیپ آپ کے لیے یہاں پہ ایک سپورٹ کا کام کر سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئن پہلے دن سے کوئن مارکٹ کیپ پہ لسٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اکثر پروڈیکٹ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تھوڑا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پوری کرنی ہوتی ہے تو اگر تو کوئی آپ کو پروڈیکٹ نظر آیا جو کہ بہت اچھا ہے نا تو ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے آپ کے پاس جتنے بھی اس کے ٹیم میمبر ہیں ٹھیک ہے فرس کرو وہ کوئن وہ پروڈیکٹ وہ آلٹ کوئن جو ہے وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں نہ ہی وہ کوئن مارکٹ کیپ پہ ہے اور نہ ہی وہ ہمارے پاس کوئن گیکو پہ ہے ٹھیک ہے یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی نہ موجود ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں طریقہ یہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ اس کی سب سے پہلے جو ٹیم ہے اگر تو ٹیم آنونیموس ہے آنونیموس کا مطلب ہوتا ہے غیب ہے نا نام ہے نام نشان ہے پتہ ہی نہیں ہے اس کا جو ہے وہ سی ٹی او کون ہے پتہ ہی نہیں ہے اس کا لیڈر کون ہے پتہ ہی نہیں ہے اس کا آپ کو یہ ہی نہیں پتا اگر کہ اس کے ٹیلیگرام کے گروپ کون ہے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا اس کے جو پیچھے ڈیویلپر بیٹھے وہ ہیں بھی یا بس اہمیں لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو ٹیم آنونیموس ہے مطلب انجانی ٹیم ہے آنونیموس کا مطلب ہوتا ہے انجانہ نا پہچان والا ٹھیک ہے اردو میں اس کو یہ کہتے ہیں تو ان کا جو ہے سی ٹی او ٹھیک ہے سی ٹی او آپ کا بیسکلی ہیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ڈیویلپنگ ڈیویلپمنٹ ٹیم ہوتی ہے نا آپ کی اس کی اس کا جو ہیڈ ہے وہ کون اس کا سربراہ کون ہے کہ بھئی اس کے جو پروجیکٹ کو سمال کے چل رہا ہے چلا کون رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی اگر آپ کی بات چیز ہے تو پھر آپ کو پتہ جلتے ہیں ٹھیک ہے ٹیم میں تھوڑی آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یار یہاں پہ ہم اس میں ٹرسٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی جانا پہچانا بندہ ہے کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے لیکن تو اگر ٹیم آنونیموس ہے تو بھائی وہ ریڈ فلیگ ہے وہاں سے تو پیسے ڈالنے انویسٹ کرنے دور دور تک آپ نہ سوچو یہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہونا چاہیے میں نے اس پروجیکٹ میں پیسے لگانے سمجھ آگئی بات تو یہ ہوتی ہے چیز کیونکہ پیسے لے کے بھاگ گئے چلو وہ تو پیسے لے کے بھاگ گئے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو پھر آپ کو پیسے تو واپس نہیں آسکتے لیکن اٹلیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پتا تھا کہ اس کی ٹیم کا بندہ کون ہے تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کو پتا ہو کہ یار اگلی مرتبہ کسی اور دوسرے پروجیکٹ میں یہی بندہ اگر ہوا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس نے جو ہے وہ اگر کسی بندے نے سکیم کیا آپ کو پتا ہے یہ بندہ ہے اس کیا یہ چوری والا بندہ چوری ڈکارتی والا بندہ ہے یہ جس پروجیکٹ میں ہے اس پروجیکٹ میں آپ نے پیسے نہیں لگانے ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے میں اس طریقے سے فیوچر میں بھی آپ کی بچہ تو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھے جناب تو یہ چیزیں اب جیسے آپ کا ڈو کوان ہے ٹھیک ہے ڈو کوان کونسی ٹیم کونسی پروجیکٹ کا ہے آپ سب کو پتا ہے یہ لونہ کا اور یو ایس ٹی کا ٹھیک ہے اب ڈو کوان اگر کسی اور پروجیکٹ میں ملا آپ کو کبھی آپ کو وہیں پہ شک و شبہ ہو جائے گا یا اس پروجیکٹ میں کوئی بھی کچھ نہ کچھ اٹھا سیدھا ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر ہے بندہ پتہ ہے رسک کو ہے کرپٹوں میں لیکن ضروری نہیں ہے ایسی جگہ ہاتھ ڈالا جائے جس جس ہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہے آپ ٹھیک ہے تو آپ کو بچا لیتا ہے یہ سب سے بڑا ریٹ فلیگ ہے اس لیے میں نے سب سے اوپر لکھا ہے اور سب سے پہلے ڈسکس بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی تو دوسرا ایشو ہمارا آتا ہے وہ آتا ہے اسکیلیبیلیٹی کے ساتھ ٹھیک ہے آہ اسکیلیبیلیٹی میں ہوتا یہ ہمارے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ لیٹسے آپ کی کوئی بلوک چین ہے نا جیسے سولانہ کی بلوک چین کا یا میں یہاں پر میں ذکر کروں گا اگزیمپل دے رہا ہوں ضروری نہیں ہے صرف پورے انہیزار پروجیکشن صرف سولانہ ایک ہی ہو نہیں لیکن سولانہ جیسے اب ایک پروجیکٹ ہے اب اس پہ اتنا اسکیلیبیلیٹی کا اشو ہوا ہے اتنا زیادہ اشو ہے کہ آدھے سے زیادہ ٹائم ان کی بلوک چین کنجسٹڈی رہتی ہے نہ آپ کچھ سینٹ کر سکتے ہو نہ کچھ ویڈراؤ کر سکتے ہو آدھے سے ٹائم زیادہ بھلے آب وہ بائننس پہ وہ ہو کہیں پہ بھی ہو ان کی بلوک چین میں آدھے سے زیادہ مسئلہ آئے بھی ہوتے ٹھیک ہے اب ایسی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو ہے نا آپ کا کمیونٹی کا ٹرسٹ کم ہوتا ہے اور یہ بات آپ یاد رکھے گا کہ آپ کا آرٹ کوائن آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اتنا ہی اچھا ہے جتنا اچھا آپ کی کمیونٹی پہ آپ کو ٹرسٹ ہے اگر تو کسی کوائن کی کمیونٹی پہ مسئلہ آ جاتا ہے اس کی کمیونٹی اعتبار کرنا بند کر دیتی ہے کسی پروجیکٹ پہ نا تو وہ پروجیکٹ سمجھو ختم ہی ہو گیا ایک طریقے سے ٹھیک ہے انٹل اور انلس ان کی ٹیم کوئی اتنی تگڑی بیٹھی ہو کہ وہ بولے بھائی کچھ بھی کر لو ہم نے گئی نہیں جانا اور ہم مارکٹ میں ڈٹے رہیں گے یہ کس نے کر کے دکھایا ہے ایشو آیا تھا اپنا رون کوئن کے ساتھ ٹھیک ہے تو رون والوں نے تھوڑ چین کے ساتھ ایشو آیا تھا تو رون والوں نے کیا کیا انہوں نے لوگوں کے پیسے واپس کیے انہوں نے اپنا جو تھا سب کچھ وہ جمع کے بیٹھے رہے انہوں نے بولا کچھ بھی ہو جائے ہم گئی نہیں جائیں گے ہم اسی مارکٹ میں رہیں گے ہم اسی مارکٹ سے کمائیں گے بھی لوگوں کو بھی دیں گے اور ہم ہم نے جو چیز پروجیکٹ جو ویجن لے شروع کیا ہے اس پر ڈٹے بھی رہیں گے ٹھیک ہے بہت کم ہونے کے برابر پروجیکٹ ایسے کر پاتے ہیں ابھی اس سے بتا رہا ہوں بہت کم ہونے کے مقابل پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے نائنٹی پر نائنٹی بھی زیادہ بول رہا ہوں نائنٹی فائف نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ کی پروجیکٹ بھاگ جاتے ہیں بھائی ہم نہیں کر رہے لاؤس ہو گیا اللہ حافظ ٹھیک ہے ختم ہو گیا اب اس میں جو ہے وہ آتے ایکشینجز بھی آج سکتے ہیں اس میں آپ کے دوسرے بھی آج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسکیلیبیلیٹی کے ساتھ ایشو کافی زیادہ ہوتا ہے اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسکیلیبیلیٹی کے ساتھ ایک اور میں چیز آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی اب آپ کے پاس بہت زیادہ لوگ ایک ساتھ اگر آپ کے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں تو اس طرح اس میں پھر ایشو جو ہے نا فیس کا بھی اکثر آجاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ اب تو نہیں آتا کیونکہ اب تو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کتنی زیادہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں لیکن ایتھیریم کے ساتھ جو اکثر ہمیں مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ بھائی سو سو ڈالر تین تین سو ڈالر جو ہے اس کی فیس ہو جاتی کبھی کا بات ضروری نہیں ہے ہر روز ہو لیکن اس کی فیس بڑھ جاتی ہے تو اگین یہ بھی ایک سکیلیویٹی کا ایشو ہوتا ہے لیکن اس کو ٹیم ٹھیک کر سکتی ہے اس کو کچھ نہ کچھ کر کے ٹیم ٹھیک کر سکتی ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے جی تو ضروری نہیں ہے آپ کو جو ہے وہ پروگرامنگ کا ایکسپرڈ ہونا چاہیے آپ کو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ڈیلی لائف میں نظر آجاتی ہیں اور جو سولانہ کا ایشو ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ ہفتہ نہیں تو مہینوں سے آپ کو مہینوں نہیں تو ہفتوں سے ایٹلیس یہ آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ ویڈراؤڈ ڈیپاؤزٹ اس طرح کی چیزیں کرتے ہو سولانہ کی بلوکشین کو وہاں دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے اچھا جناب تو ایک اور ایشو جو ہے وہ ہمارا ہے آڈٹس اب اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایمپروومنٹ آگئی ہے اب یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے دوہزار سترہ کہ ہر کوئی جو ہے اپنا ٹوکن بنا رہا ہے اور وہ کوئی بھی ایمپروومنٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ لوگ ایمپروومنٹ پکڑ لیتے ہیں آج کل ہر کوئی جو ہے وہ پروگرامنگ لیکن میں سیکھ رہا ہے ہر کوئی جو ہے وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے ایکسپلوائٹ کر سکتا ہے ہر ہر کسی کو ہیکر بننے کا شوق ہے تو ہوتا یہ کہ بھائی آپ کے جو پروڈیکٹس ہیں نا وہ اگر تو آرڈٹس ہوئے ہوئے ان کے آرڈٹ کیا ہوتا ہے آرڈٹ ہوتا ہے ہمارا ٹینہ پہ نا اب ٹینہ کا سرٹک کا آرڈٹ ہوا ہے ٹھیک ہے سرٹک ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے بھی میں نے بولا کوئی مارکٹ کے آپ کا اپنے ہلپنگ بند سکتا ہے ٹیو پی کو اگر میں سرٹ کرتا ہوں ٹیرہ تو یہاں پہ آپ کا لکھا ہے یہ دیکھو آرڈٹس لکھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ لکھا ہے آئی میں یہ دیکھیں آپ دیکھے لکھا ہے ہی آرڈٹسلی پولنگ آرڈڈڈیٹا پارٹنرز اٹھ پارٹنرز اٹھ پارٹنرز پارٹنرز لسٹڈ لو کندک سیکیورٹی اسسمنٹ یہ امپورٹنٹ ہے دے کندک سیکیورٹی اسسمنٹس آن دا پروائیڈڈ سورس کورڈ ٹھیک ہے جو ٹین اپ کا کورڈ ہے نا کندک یور اون ڈیو ڈیلیجنس بیفور ڈیسائیٹنگ تو یوز اینی انفلسٹر ایڈ ڈیس پیج یہ تو انہوں نے ایک پریکوشن دیا ہے لیکن مقصد سارا ہے یہ بتانے آپ کو کہ یہ چاہ کرتے ہیں یہ اسسمنٹ سیکیورٹی اسسمنٹ کرتے ہیں تاکہ جو بلوکچین کا کورڈ ہے پتہ چلے کہ بھائی وہ دھنکا ہے اس کے اندر کوئی لوپھولز تو نہیں ہے کہیں سے ہیکر ہیک تو نہیں کر سکتا ہیکر نے ہیک کر لیے لوگوں کوئن چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ دس چیزیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ریڈ مور بھی کر سکتے ہو اگر اس کے بارے میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب ڈی فائے پروٹوکولز کے اندر جیسے اکثر آپ کو ہوفولی پتا ہوگا اگر نہیں بتا تو میں بتا رہا ہوں ڈی فائے پروٹوکولز وہ ہوتے ہیں بیسکلی آپ کو ڈی سینٹرلائیسڈ فائنینس والے سارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ جیسے آپ کا بی زیڈ ریکس تھا پھر وہ اوکی کوئن بن گیا ہے آپ کا لنک جو ہے نا وہ وہ بھی ایک ڈی سینٹرلائیسڈ پروجیکٹس میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان میں ہیکنگز بڑی ہوتی ہے تو اگر ان کے پروجیکٹس کی سیکیورٹی خراب ہوئی نا تو پھر وہاں پہ اگر آپ نے سو ہزار ڈالر ڈالر ڈالے میں اور وہاں ایک مغیرہ ہو گیا تو وہ ہزار ڈالر ہو سکتا ہے وہ پچاس ڈالر بن جائے صحیح ہے تو اس لیے آپ کے پاس جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر پروجیکٹ کے اندر اب تو کیونکہ کافی زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپرویمنٹس ہو گئی ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس اچھے پروجیکٹ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے اب اس کے اندر میٹا ورز کے بھی جو ویریفائیڈ یہ دیکھیں میٹا ورز این ایف ٹی مطلب اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آنے لگ گئی ہیں تو وہی والی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو گے تو اس کے اندر میجنلی جو ہیں بڑے بڑے جو چاہ کہتے ہیں جو آڈٹ کرتے ہیں سرٹک اس میں نمبر ون پہ میرا خیال سے ہے اچھا ہے بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی یہ یہ ہے اس نے بولا ہوا ہے بھائی یہ یہ دیکھ رہے ہو ساری چیزیں اس کا جو سارا حساب کتاب ہے یہ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس دوسرے جو ہے نا یہ سرٹک ریکویسٹ یہ وہ تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اوئر آل ای ون چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سرٹک کی پوری ویب سائٹ ہے اب یہ سرٹک اکیلی کمپنی نہیں ہے سرٹک کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں اب جیسے پولیگون ہے پولیگون میں اگر اٹیک کچھ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں دیکھو اس کی سیکیورٹی کتنی ہے ٹھیک ہے اس کی سیکیورٹی وائز یہ کیا سکور بیٹھا ہے اس کو 91% دیا ہے اب ضروری نہیں ہے ہر چیز کا 100% ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اب یہ طور چین کا 95% بیٹھا ہوا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں اب یہ ڈی فائی کا ایک پروڈیکٹ ہے اب اس میں اگر کوئی ہیک مارتا تو جن کے جن لوگ نے پیسے ڈالے ہوئے اس سے ان کے پیسے جائیں گے اب سی آرہو ہے یا پہ بہت سارے اچھے اچھے پروڈیکٹس ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ آرڈٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جو اگلی چیز ہماری ہوتی ہے فورک ہوتے ہیں میرے پیارے دوستوں تو بیسکلی ہوتا یہ کہ جیسے میں نے بتایا کبھی کبھا آپ کے پاس اس کیلیبنیٹی کے ایشو ہوتے ہیں کبھی کبھا آپ کے پاس جو ہے کمیونیٹی کے ایشو ہوتے ہیں تو اگر تو فورک ہو جائے جس میں دو طریقے فورک آتے ہیں ہی کہتا ہے سوفٹ اور ایک ہارٹ فورک سوفٹ فورک میں ایمپروبمنٹس ہاتی ہیں ہارٹ فورک میں کبھی کبھا رہا ہے میں ایسا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بلوک چینج جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے جیسے پہلے جب ہوا تھا ایتھیریم کے ساتھ ہوا تھا یہ اور ایتھیریم سے ایتھیریم اور ایتھیریم کلاسک بن گیا تھا ٹھیک ہے تو اویسلی پھر جن لوگ کے بعد جتنے ایتھیریم تھے ان کو اتنے ہی ایتھیریم کلاسک نہیں میرے خال سے مل گئے تھے اسی طریقے سے ہوا تھا اکثر آپ کو اس طریقے سے ریوارڈ ریشو بھی مل جاتا ہے آہ ون ٹو ون کے حساب سے مل جاتا ہے کبھی کبار ون ٹو آہ ون ہنڈرڈ ملتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ اگلی جو بلوک چین بن لی گئے اس کا کیا سارا چکر ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے رک پل رک پل کیا ہوتا ہے رک پل میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہوفلی آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ایک پروجیکٹ آیا تھا یہ اپنا وہ چائنی سیریز نہیں نکلی تھی آہ کیا کہتے ہیں اس کوئٹ گیم تو اس کوئٹ مجھے پتہ نہیں ہے وہ لسٹڈ ہوا ہے نہیں ہوا ہے لیکن اس کوئٹ گیم کے ساتھ ہوا یہ تھا اس کا بیسکل ہوا تھا رک پل ٹھیک ہے تو یہ ہوا تھا یہ چیک کر رہے ہیں آپ ذرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا یہ میرے پیارے دوستوں میں اس کو کرتا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آیا تھا یہ دیکھو بھئی انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا ٹھیک ہے دس یارہ سوری دس میں مہینے میں لانچ کیا پچیس ہبیس کو انہوں نے لانچ کیا ستیس اٹھائیس اٹھائیس اٹیس تیس تین چار دن میں ایک تارک کو اس نے اوپر اپنا تقریباً یہ اوپر تک گیا ٹھیک ہے تقریباً نائنٹی ون ڈالرز جیسی اس نے اوپر جانا شروع کیا بھائی اس کے اندر اتنا آپ دیکھ رہے ہیں والیم کتنے تیزی سے بڑھ رہا ہے اب یہاں پہ دس دس ملین ڈالر پھر یہ چھے ملین تین ملین پھر کیا ہوا اچانک سے ایک رک پل ہوا ہے اور یہ سارا ختم جن لوگوں نے اس کو پچاس ساٹھ ستر نوبر ڈالر پہ بھی خریدا تھا اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا سمجھو ٹھیک ہے کیا بچا ان کے پاس جنہوں نے ڈالر پہ خریدا تھا ان کے پاس کیا بچے چار سینٹ بچے ایک سینٹ بچا دو سینٹ بچے یہ بچا ٹھیک ہے تو اگر کسی نے ایک کوئن بھی لگایا تھا تو اس کے پاس مرے 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 سے مرا ایک ڈالر بھی اس کے پاس نہیں بچا تو یہ ہوتا ہے رک پل رک پل میں آپ کا ہوتا ہے بیسکلی آپ کی جو پیچھے ٹیم بیٹھی ہوتی ہے نا اگر تو لیٹ سے جو بھی سپلائے سپلائے لیٹ سے کسی اگزیمپل دینے کی سمجھانے کیلئے اگزیمپل دے رہا ہوں کسی کوئن ہے اس کی ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں سپلائے ایک لاکھ ہے ٹھیک ہے ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ دنیا بھر میں صرف دس زار کوئن ہوا ہے باقی نوے ہزار کوئن جو ہے وہ ٹیم کے پاس پڑھے ہوئے ہیں اب وہ جو دس زار کوئن ہی جو دنیا سرکریٹ کر رہی ہے آپ اس میں خرید رہی ہے بہت رہی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا وہ پمپ ہوگا اچانک سے اچانک سے پمپ ہوگا جیسی ایک پمپ آئے گا اور ٹیم نے بولا کہ بھائی ہم جو ہے اپنے جتنے بھی نوے کوئن ہیں وہ سارے بیچ کے باہر بھاگ رہے ہیں تو وہ نوے جب کوئن بیچیں گے اپنے ساری نوے ہزار نوے نہیں نوے ہزار نوے نائنٹی ہوتا ہے نائنٹی ہاں نائنٹی ہاں نائنٹی تھاؤنڈ کوئنز اپنے سیل کریں گے تو دھڑ کر کے مارکٹ گرے گی اس کی کی پیسہ سارا وہاں نکل گیا اس کا ٹیم لے کے پیسے بھاگ گئی تو یہ ہوتا ہے آپ کا رکل بھائی یہ چیز آپ نے دیکھنی پڑتی ہے اور اگلا پوائنٹ ہمارا ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ ہمارا ہے وہ سینٹرلائزیشن کا سینٹرلائزیشن میں یہ ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں کہ آپ کے پاس جو بیسکلی کوائنز ہوتے ہیں نا آپ کے ایک ملین کوائنز ہیں ایک ملین کوائنز ہے آپ کے پاس کسی پروجیکٹ کے اس کے اندر ایک ملین کوائنز آپ کے پاس ایک ملین میں سے پچاس ہزار کوائنز ہوں وہ ہے ہی کسی پچاس ہزار بھی نہیں بلکہ ایسا کریں ہاں پچاس ہزار ایسا کرتے ہیں پچہ ہزار کوئن جو ہے وہ ہے ہی ٹاپ فائیو والیٹس میں مطلب ٹوٹل پانچ سپ پانچ والیٹس میں ٹوٹل پانچ لوگوں کے پاس دروری یہ پانچ لوگ کے پاس پانچ والیٹس میں ہو سکتے ہیں ایک دو لوگ کے پاس ہی وہ پانچ والیٹس ہوں ٹھیک ہے تو آدھی سپلائی پڑھی ہے چار پانچ لوگوں کے پاس تو کیا ہو گیا یہ ہو گئی سنٹریلائزیشن ٹھیک ہے اب اگر یہ سٹیکنگ والا کوئن ہے تو آبیسلی اگر یہ سٹیکنگ والا کوئن ہوا تو اس کے اندر یہ سنٹریلائزیشن والا فیکٹر ہے تو جس میں آپ کے پاس زیادہ سپلائی جو ہے وہ تھوڑے سے والیٹس سے کنٹرول کی جاتی ہے تو یہ بھی خطرناک اور ریڈ فلیگ ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی آہ تو یہ والی بات ہوتی ہے اچھا انکنٹرول سپلائے میں آپ کے پاس پروجیکٹس لائک انو شیبہ آ جاتے ہیں شیبہ انو انو شیبہ میں ہمیشہ اس کا نام غلط لے لیکن خیر کوئی مسنا نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ ٹریلئنز کی فیکٹر میں ہوتی ہے وہ اگر یہ مجھے مل جائے بس یہ کانگ یہ ہے ہمارے پاس یہ را تو اس کو کیا ہو گیا تو بیسکلی یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹریلئنز میں اس کی سپلائی ہوتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپلائی کہاں بیٹھی اور نہ ہی اس پہ کوئی ہارٹ کیپ لگاوا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی لو کیپ لگاوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو اس ایسے کوئی ایسے پروجیکٹس کو ہم جو ہے وہ کلاسفائی کرتے ہیں ایزا شٹ کوئن تو بھائی یہ بھی آپ کے لیے ریڈ فلیگ ہوتا ہے اس میں آپ کو بھاگ جانا ہوتا ہے آپ بولتے ہو کہ بھائی میں نے اس پروجیکٹ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آہ تو یہ والی چیزیں کچھ فیکٹرز جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر تو آپ آرٹ کوئنز کو دیکھتے ہو جو جو چیزیں آپ کے آرٹ کو افیکٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی دوستو تو ہوفلی آپ لوگوں نے آج ایک میں نے مزے کی ایک ڈیفرنٹ ہی ہم لوگوں نے چیز پڑھی ہے جو بھی جو کہ آج تک لوگوں نے نہیں دیکھی تھی تو ہوفلی نئے میمبر ہوں گے پرانے ہوں گے جو بھی ہوں گے آپ کو مزایا ہوگا اور لرننگ میں سمجھ بھی آئے ہو ساری چیزیں اگر تو کوئی سوال ہے تو پلیس پوسٹ بنا کے پوسٹ کر دیئے گا آپ کو انشاءاللہ جلدی جواب مل جائے گا تو دوستو آپ لوگوں سے پھر نیکس ٹائم ملاقات ہوتی ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں اراد رکھئے گا تھینکی ویرے مچ فور ووچنگ اللہ حافظ